بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی مولانا فضل رحمان کے اساسوں کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد علامہ خادم حسین رزوی کے اساسوں پر میں بات کروں گا کہ ان کے پاس کتنی جائدادے کتنے اساسے تھے اور علامہ مولانا فضل رحمان کے پاس کتنے اساسے اور جائدادے ہیں یہ سب کچھ میں نے آج ہی سوشل میڈیا پر دیکھا کہ حکومتی جو ویریفائٹ ٹویٹر اکاؤنٹس ہے حکومت کے جو ترجمان ہے اس کے علاوہ حکومت کے جو ویٹس اپ گروپ ہے ان پر وائرل ہے یقین کرے جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا جو مولانا فضل رحمان کے نام پر ہے شاید میرے ذہن میں آئے کہ یہ پچیس لاکھ بیس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ دس کروڑ روپے تک کے اساسے ہو سکتے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت بڑے بڑے علماء کرام جو زندہ ہے جو چلے گئے ان کے نام پر بیس تیس کروڑ روپے کی پروبرٹی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر مولانا صاحب کی زندگی پر نظر ڈالی یہ مطبع کہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں کونسا ایسا ایک کاروبار کیا ہو کیونکہ انہوں نے انیس سو اٹھاسی سے لے کر آج دو ہزار بیس تک ایک ہی کام کیا ہے سیاست جوڑ توڑ کبھی نواز شریف کبھی بینظیر کبھی آصف زرداری پھر نواز شریف پھر مشرف اس کے بعد زرداری اس کے بعد نواز شریف اور اب عمران خان کے دور میں آ کر وہ بڑی مشکل سے بے روزگار ہو گئے اور جس کا کریڈٹ میں علی امین گنڈاپور صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمن کے اس حلقے میں جہاں پر وہ مسلسل جیت رہے تھے وہاں پر ان کو شکست دی دی اور اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تو میں نے جب نظر ڈالی ان اساسوں پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ یہ اساسے بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں میں بھی اس کے اندر حکومت نے اپنی طرف سے کچھ ایسا ویسا کر دیا ہوں مجھے یقین نہیں آرہا لیکن اساسوں کی تفصیل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر جو ہمارے علماء کرام ہمیں ترغیب دیتے ہیں ہمیں اجناب نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بیانات کرتے ہیں کہ دنیا فانی ہے پراپرٹی مت خریدو اور اللہ کے نام پر وقف کر دو زمینے یہ کر دو تو وہ کر دو تو آپ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمن جو کہ عالم دین اور ایک بہت بڑے سیاسدان ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے بانی ہے بہت بڑا فین فالوئنگ ہے ان کا اور آپ ان کے جلسے ان کے دھرنے آپ کو پتا ہی ہے کہ کس قسم کے ان کے جلسے ہوتے کتنی کوئی عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو علی امین گنڈا پور نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہرا دیا تھا اب آپ نے سکرین پر نظر ڈالنی ہے یہ جو اساسے ہیں یہ حکومتی ترجمانوں اور حکومت کے جو وارس اپ گروپ ہے وہاں پر شیئر کے گئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ذرا دیکھئے پھڑیے اور میں آپ کو تھوڑا سا ساسک بتا بھی دیتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے یہ آ رہا ہے کہ ڈی اے خان میں ایک گھر اور ایک پلات ہے مولانا صاحب کا ایف ایٹ اسلام آباد میں بھی بنگلا ہے مولانا کا تبائی میں ایک فلیٹ ہے پشاور کراچی اوکیٹا میں فلیٹس اور دکانے ہیں ڈی اے خان پنیالہ میں ایک گھر اور پانچ اکڑ ارازی عبدالخیل ڈی اے خان میں ایک گھر مدرسہ پانچ اکڑ زرائی زمین شور کورٹ میں ایک گھر مدرسہ پانچ اکڑ ارازی حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے سابق سینیٹر غلام علی اور اپنے دامات فیاض علی کے ذریعے چک شہزاد اسلام آباد میں تین ارب کی مالیت کی ارازی خریدی اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات اگلے پیچ پر دی گئی ہے یہ سات لاکھ ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اب اور ڈاکومنٹس اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر اس کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید مجھ سے اس طرح ایک گھنٹے میں بھی کور نہ ہو سکے کہ یہ ان کے باقی جو فرنٹ مین ہیں ان کے دوست احباب ان کے نام پر جو پراپرٹیز ہیں وہ اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کل ملا کے عرب و روپے کی پراپرٹی بنتی ہے مولانا فضل رحمان کے نام پر اور شاید ہی کسی نے دیکھا ہو کہ مولانا فضل رحمان کی کوئی دکان ہو کوئی انڈسٹری ہو کوئی فیکٹری ہو کوئی ایسا ان کا ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہو کوئی بہت بڑی پرائیوٹ یونیورسٹی ہو جہاں پر لاکھوں روپے فیش لی جاتی ہو یا کوئی شریف خاندان کی طلع ان کی بھی کوئی سٹیل مل ہو کوئی لوہے کی مل ہو کوئی اس طرح کا کاروبار ہو میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں یا تاریخ میں کہی پر نہیں پڑا کہ مولانا فضل رحمان یا ان کے والد مفتی محمود جو کہ ایک بہت بڑے اور بہت عظیم انسان تھے ان کی کوئی پراپرٹی کوئی ان کا کاروبار ہو کوئی سائیڈ بجلس ہو ایسا کچھ نہیں تھا وہ صرف اور صرف سیاست کرتے تھے اور سیاست کے فائدے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج وہ عرب پتی بن چکے ہیں اب بات کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کے حوالے سے علامہ خادم حسین رزوی کے سابقہ خادم ممتاز سندھی ان کے میں نے بہت سارے انٹریویوز کیے تو ایک سوال جو میرے دماغ میں کٹک رہا تھا اور بہت سے لوگ کمیٹس میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی پوچھو ان کی ذرائع آمدن کیا تھی اور وہ کہا سے کماتے تھے ان کے پاس پرپرٹی کتنی ہے تو جب میں نے یہ سوال کیا انٹریویو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ذرائع آمدن جو تھا وہ انیس سو بانوے میں وہ دو ہزار انیس سو بانوے سے لے کر سن دو ہزار چودہ تک باروے سکیل کے آفیسر رہے محکمہ اوقاف میں بطور امام بطور خطیب ان کی تقرری ہوئی وہاں پر اور آخری وقت تک سن دو ہزار چودہ تک جب وہ ریٹائر ہوئے وہاں سے ریٹائر سے بلا تو انہوں نے وہاں پر ریزائن کیا تھا چھوڑ دیا تھا محکمہ اوقاف تو تب تک ان کی تنخواہ جو بھی ہوتی ہے آپ کو پتا یہ باروے سکیل کی کتنی کوئی تنخواہ ہو سکتی ہے تو اسی تنخواہ سے ان کا گزر بسر چلتا رہا اور اس کے علاوہ پتا چلا کہ جب وہ دنیا فانی سے چلے گئے تو ان کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا ایمن کے ایک موٹر سائیکل بھی ان کے نام پر نہیں تھی جس جگہ پر وہ دفن ہوئے وہ جگہ بھی ان کے نام پر نہیں جس گھر میں وہ آخری دم تک رہتے رہے وہ گھر بھی ان کے نام پر نہیں البتہ دہات میں اٹک میں جہاں سے ان کا تعلق تھا جو ان کا آبائی گھر تھا جہاں پر ان کا بچپن گزرا جہاں پر انہوں نے مدرسہ پڑا وہاں پر ان کی کچھ ذریعی ارازی ہے جس کی قیمت اس دور میں بھی شاید کچھ لاک ہی ہو باقی شہروں میں اور کمرشل زونز میں ان کے نام پر کسی قسم کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی یہ میرے لئے ایک بہت ہی مطلب شاکنگ خبر تھی کہ مطلب اپنی اولاد کے لئے اپنی آنے والے نسلوں کے لئے وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے جس سے پتہ لگا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے ساتھ مذہب کے ساتھ دین کے ساتھ گزاری ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ملا بس جو ملتا گیا پیٹ بھر گیا گھر والوں کو کھلا دیا اتنا بہت ہے تو آپ مولانا فضل الرحمان کے باقی آپ اساسے دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کوئی فرق ہے ان دونوں میں شاید ایک ہزار فیصد سے بھی زائد فرق ہو باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا دیں میں بھی یہ سب کو جو حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے میں بھی یہ جھوٹ ہو لیکن یار کتنا کوئی اس میں جھوٹ ہوگا ایک عرب کا پچاس کروڑ کا باقی تو شاید سچ ہونا لیکن ہماری نیب ہے کہ وہ نہ مولانا فضل الرحمان کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور مولانا فضل الرحمان تو خود کہتے ہیں کہ میں تمہاری نیب کی ایسی کی تیسی کر دوں گا اگر تم نے مجھے کوئی نوٹس بھیجا یا مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی کومنٹ سیکشن میں اپتی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکائب کریں سبسکائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد موسیقی موسیقی